رحمت اللہ وبرکاتہ تو آج اسی سوال کی ہم تھوڑی سی وضاحت پیش کریں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی روزہ رکھنے اور تراوی پڑھنے سے انسان کے ایک روزہ دار مسلمان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہ گفتگو بہت اہم اور معلوماتی ہے اسے آپ پورا دیکھیں اینڈ تک دیکھیں بیچ میں اس کے بالکل نہ کریں تاکہ پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے محترم ناظرین مہرشد جمال اشرفی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے مسائل پر ہم کتاب سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے رہتے ہیں اس گفتگو کو آپ ایک بار ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں محترم ناظرین یہ سوال بہت پیارا ہے کہ روزہ دار جب رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو کیا روزہ رکھنے اور تراوی پڑھنے سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو آئیے اس بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق عالی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا جیسے تراوی پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو یہ حدیث ہے اس حدیث سے بلکل واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور تراوی پڑھتا ہے قیام اللیل کرتا ہے عبادتیں کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ درست اور صحیح ہے کہ روزہ رکھنے اور تراوی پڑھنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات اور بہت ہی غور کرنے والی اور دھیان میں رکھنے والی بات ہے کہ حدیث میں جو گناہ کے معاف کرنے کا ذکر آیا ہے تو اصل میں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک گناہ سغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ جیسے چوری کرنا جھوٹا کاروبار کرنا فراڈ کرنا قتل کرنا زنا کرنا یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں تو حدیث میں جن گناہوں کے معاف کرنے کی بات کی گئی ہے تو یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ سغیرہ ہیں کہ گناہ سغیرہ روزہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں تراویہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں عبادت اور قیام اللیل کی برکت سے یہ گناہ سغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں قرآن کی سورة النساء کی آیت نمبر اکتیس میں بلکل واضح طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ اگر تم لوگ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے تو اس آیت میں قرآن نے گناہوں کو مٹانے کی اور گناہوں کو معاف کرنے کی جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے گناہ کبیرہ سے بچنے والے اگر انسان ہو تو ایسی صورت میں تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ رمضان کے روزے اور تراوی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ روزہ اور تراوی بڑی برکت اور بڑی فضیلت والی چیز ہے لیکن اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہ صرف گناہ صغیرہ ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کیسے معاف ہوں گے اور ان گناہوں کو گناہ کبیرہ کو اپنے نام عامال سے کیسے مٹایا جا سکے تو ایسی صورت میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان سچی پکی توبہ کرے اپنے گناہ کبیرہ سے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے لہذا اگر روزے اور تراوی سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس مہینے میں ہم اپنے گناہ کبیرہ سے بھی توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دے اور ہم پر رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ